پاکستان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر شخص کو دیکھیں گے کہ ہر مالز کی اوپر آئے گا آپ نے ڈیل کی بات کی ہے تو کون سے مطالبات رکھے گئے تھے کہ آپ یہ مال نے ہمارے ساتھ ڈیل کریں کون سی آفرز کی گئے تھے کس طرح کی آفرز دی دیکھیں آفرز یہی ہے نا کہ آپ ہماری بات مال لیں آپ ایکسپوز نہ کریں آپ جو ریجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں کہ کیسے یہ سادش ہوئی سائفر کے اوپر بھی انہوں نے اسی حوالے سے کمٹ کی ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو سائفر تھا اس کے بارے میں سادہ لفظوں میں انہوں نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوئی یہ اس قوم کے خلاف سازش ہوئی اور جن لوگوں نے سازش کی جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے جس نے ان کو ایکسپوز کیا اس کو انتر ڈال دیا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی کچھ دن چار روز قبل آبی کے ایک موجودہ ساتھی نے ایک پریس کانفرنس کی پارٹی آفیس کے باہر جس میں یہ کہا کہ پارٹی کا ٹکٹ چار چر کروڑ روپے میں افروخت ہو رہے ہیں اور بیریشٹر گوھر بلیک میل بھی ہو رہے ہیں دیکھیں اس کی حوالے سے وہ مروض صاحب کے اسوسیئیٹ تھے اور انہوں نے اپنا جو موقف ہے ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ بھی کر دیا ہے انگلیش میں بھی کیا ہے اور اردو میں بھی کیا ہے تو آپ کے لیے دونوں ورجن وہاں پر موجود ہیں آپ ادھر پڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری اس کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ سے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اچھا ایک سوال ہے پرجل صاحب آپ کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے علی جزاد بٹر صاحب کو بھی دے دیا گیا ہے بڑے بڑے وکلاہ کو دے دیا گیا ہے کیا اتنی سٹرگل کیا سمجھتے ہیں بڑے وکلاہ کی تھی پی ٹی آئی میں کہ ان کو ٹکٹ سے نوازی ہے بہت ایسے کارکونانوی ہیں جنران بہت زیادہ نو مائی میں قربانیہ دی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے قربانیہ وہ اس وقت ہی رو پہنش ہیں کیا ان کا حق نہیں منتا ان کو پہلے ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے دیکھیں بڑی میں اس کی اوپر واضح آپ کو کہوں گا میں جب کل بھی ملا ہوں خان صاحب سے ابھی ٹکٹ جاری آج بھی ابھی تک میرا خیال میں نہیں ہوئے اور میں نے خان صاحب کو بڑا واضح کیا میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے جو آئی ایل ایف کے دوست ہیں ان کو بھی ضرور کنسیڈر کرنا ہے ہر جگہ کے اوپر ہر صوبے میں جو ورکرز ہیں ان کو بھی ہر جگہ کے اوپر کنسیڈر کرنا ہے اور جو یوت کے جنہوں نے قربانیہ دی ہیں جو آپ کے مخلص دوست ہیں آپ نے ہر ایک کو دیکھنا ہے تو خان صاحب کو تو بڑا کلیر اس کے اوپر موقع تھا کہ بلکل میں خود ایسے ہی کر رہا ہوں میری عدد تک جو میرا فرض تھا میں نے ضرور خان صاحب سے یہ اظہار کیا اور یہی بات بلکلہ کے ٹکٹوں کے حوالے سے تو آپ کو بڑا واضح کہہ دوں کہ جس جگہ کے اوپر خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے تھے جو صاحب کا ٹکٹ ہولڈر تھے یا جنہوں نے جتنی قربانیہ دی جیلوں میں پڑے ہیں یا ان کے رشتدار جو ہیں جن کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے تو خان صاحب کو ہر ایک کے بارے میں پتا ہے اور خان صاحب نے ان کو کنسیڈر کیا ہے اور آپ کے سامنے ہر ایک کا ریزلٹ آ جائے گا کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یک طرفہ سنوک ہوا ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ جیسے میں کس کی حق تلقی کی گئی میری پاس تبود بھی ہے میری پاس تبود بھی ہے جس نے 2015 کی سنٹ ایلیکشن میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نقفی صاحب کے استیفے کے حوالے سے تو کل کا کوئی نہیں بتایا گیا لیکن اس سے پہلے انہیں پتا ہے کہ ان کے خلاف یہ سارا کیوں کیا گیا اور جس جگہ کے اوپر بھی کوئی قانون کی بات کرے گا آئین کی بالدستی کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ ملک کے اندر یہ ہی ہو رہا ہے اور بجائے یہ کہ پوری قوم اور جتنے ہمارے دوست حباب ہیں آج آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں لیکن ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ کس پریشر میں آ کر انہوں نے اسطیفہ دیا اور اگر جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ سے ان کو اس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے جہاں پر انہوں نے پورے پاکستان کے فیصلے دینے ہیں اور وہ اس طرح سے اگر مجبور ہیں تو آپ میں جو ہیں ہمارا کیا ہو اچھا نائم صاحب بتائیے گا نائم صاحب بتائیے گا کہ اگر بلے سے پی ٹی آئی کو محروم کر دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی بڑا سرپرائز موجود ہے یا کسی کے ساتھ ایفیلیشن الہاق کا بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں پلین اے بی سی انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں اور وہ پلین بھی نہیں بتائے جا سکتے یہاں پر اوپن لی لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ بلنا جو ہے ہمارا حق ہے دیکھیں نشان آپ چھیندے ہیں کسی بھی پارٹی سے تو آپ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی دو چار لوگوں کو محروم کر رہے ہیں بلکہ پوری عوام پورے پاکستان کو محروم کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس کے ذریعے اپنا انتخاب کرنا ہے اور اپنے ووٹ کا جو حق ہے ان کو وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے اور آپ کسی سے ووٹ کا حق کیسے چیند سکتے ہیں آپ نے دیکھیں سیٹیفیکیٹ کی اوپر پرابلم کی آپ نے ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی تک خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ نہیں ہے اور خان صاحب نے آج بڑا واضح کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں نواز شریف کو جس طرح سے لایا گیا ہے جس طرح سے نواز شریف کو پروٹوکول دیئے گئے ہیں سلوٹ مارے گئے ہیں کیسے ختم کیے گئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے القادر والا اس میں جو پروپٹیاں تھیں جو کہ مہنگے داموں خریدی گئے تھیں جو سستی تھی ان کو کوئی نہیں پکڑا گیا شریف خاندان کو بلکہ میرا اس کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہے اور یہ جو سارا پروسس کیا گیا ہے یہ سیاسی موت خود ہی نواز شریف مار گیا آج کے بعد جو یہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے ویلیو ہے وہ ٹکے کی بھی نہیں ہے اچھا نائم صاحب یہ بتائے گا کہ آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج جو ہم وکیل تھے حمید خان صاحب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تیاری نہیں تھی اور پیر تک کا وقت دیا جائے حالانکہ یہ پتا تھا پہلے سے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے پی ٹی اے کے حق میں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ لازمی جانا ہے تو آج کیا وجہ تھی کہ اتنے دن سے تیاری کیوں نہیں کی گئی تھی کہ آج کہا جا رہا ہے کہ تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا ایک دم سے بلا لیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم درخواست لے کر آتے ہیں کسی جگہ کیوں پر بھی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ فکس کرواتے ہوئی کیا کیا ہمیں جتن کرنے پڑتے ہیں درخواستیں دینی پڑتی ہیں اور اگر ہم درخواست کوئی واپس لینے جاتے ہیں تو بارہ مہینے کے بعد جو ہے گیارہ مہینے کے بعد اس کیوں پر فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ یہ دیے جاتا ہے کہ آپ واپس نہیں لے سکتے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ درخواست کسی جگہ کی اوپر لے کر جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ویڈراؤ بھی کر سکتا ہے آپ اس سے حق کیسے چھن سکتے ہیں اور اس کا کیا ہمیں نقصان ہوا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا سنا دی گئی میں توشہ خانہ کیس کی بات کر رہا ہوں اور ہمیں ہمارا جو کیس ہے لہور میں چل ہی نہیں سکا جس کی وجہ سے خان صاحب کی گرفتاری بھی ہوگر مزید گرفتارییں بھی ڈالتے گئے کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے بلہ مل رہا ہے نہیں مل رہا کیا بننے جا رہا ہے پاکستان طریقہ نساز کے حوالے سے کوئی کل ادم کی باتیں بھی اب تو چلنا شروع ہو چکی ہیں سر دیکھیں جی میں کیا سرائیوں پر تو بلیو نہیں کرتی میں تو اس پر بلیو کرتا ہوں جو چل رہی ہوں کیا سرائیوں پر تو میں بلیو نہیں کرتا ہوں میں تو بلیو کرتا ہوں جو چیزیں رننگ چال رہی ہوں جو داکومنٹس کی اوپر ہو کل ادم وغیرہ کہ تو مجھے نہیں پتا میں نے کچھ سنی ایسی بات جو آپ نے بلے کی بات کی وہ آپ نے دیکھا کہ ای سی پی کا ایک آرڈر تھا جس کو ہم نے سیل کیا ہائی کورٹ کشاوار ہائی کورٹ میں کشاوار ہائی کورٹ نے اس کے پر جو دیسین کیا اس کو لے کے ای سی پی آگے سپریم کورٹ میں آرگومنٹس آرہے ہو چکے ہیں ہماری سیٹ سے آمد کھان سب نیسی باور علی جاپر سب آرگومنٹس کرنے ہیں ایم بری مچ ہوپول جی الیکشن جو ہیں وہ کنسٹیوشنل رائٹ ہے وہ ایک منڈریٹری اپلیکشن ہے کہ الیکشن ویل ویڈن ٹائم ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ایک اور منڈریٹری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور ہوپولی انشاءاللہ اس کے لئے میں بڑا برمید ہوں کہ بلہ ٹی ٹائی کے پاس جس طرح چیف جسٹس صاحب نے آج آپ کے دلائل کے اوپر انہوں نے ریمارکس دیئے اور فائلوں کے بارے بار بار پوچھا کہ آپ مو سے بڑا بولنے آ جاتے ہیں فائلیں آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں اور حمد خان صاحب نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہماری تیاری نہیں ہے آپ کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اسی پرسنٹ ملک کی مقبول ترین جماعتیں بائیس کروڑ یہ عوام بنتی ہے بائیس کروڑ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی آپ کی لائل فوم کی تیاری نہیں ہے اس کی اس کی حوالے سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جی اگر تیاری نہ ہوتی تو ہم پشاور ہائی کورڈ میں کیس بین کر کے ہی نہ ہوتے کیونکہ پیٹیشن جب آپ کی فائل ہوتی ہے کل رات کو فائل ہوئی اوبجیکشن دور ہوئے صبح لگی پیٹیشن کی پیپر بک پڑھنی بھی پڑھتی ہے دیکھنی بھی پڑھتی ہے آپ کو ڈیلیورٹ بھی کرنی پڑھتی ہے اس کے مطابق آپ تیاری کریں نہ کہ آپ نے خالی فائرین اٹ آگ کرنا ہوتا جب آپ کے پیپر بک دلتی ہے آپ کے ڈاکٹومیٹس آتے ہیں آپ کو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو ادریس کرتے ہیں اور میں کسی اس کے اوپر تو کوئی اپنا اوبزربیشن دوں گا نہیں کہ جو ریمارس یہ سمتنگ ایلس لیکن جو آرڈر ہوتا ہے وہ بولتا ہے جس کا ہمیشہ جو ہے وہ کلم بولتا ہے اور اسی کو دیکھ کے تو اپنی اوبزربیشن بھی دی جاتی ہے اسی کو دیکھ کے آپ اپنا رائے بھی قائم کر سکتے ہیں کل آخری دن ہے جیسے آپ کو اگر ٹکٹ ابھی تک نہیں کنفرم کر رہی پی ٹی آئی نہ ان کو نشانات علاٹ ہو رہے کل آخری دن ہے آرہوز کو جمع کروانے کے سارٹیپکیٹ یہ سارا معاملہ کل تک کیسے ہو جائے گا یہ کام کر چکی ہے سارا اس پر ماہ انفرمیشن وہ پوری لسٹ بن چکی ہے وہ ویفشائٹ پہ چڑھ جائیں گی اور اس کے کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہمارا جو ہوم ورک تھا ہمارے جو کنسرنڈ لوگ تھے یہ کام تھا انہوں نے کر دیا تو یہ ہے کہ یہاں سے اور اس ٹائم کے اندر اس کو اپلیمنٹ کرنے میں بھی اثر آپ بھی ایمینے کی امیدوار ہیں جہاں تک ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کون سے حل کا آپ کے لیے چوز کیا ہے یا آپ کو ٹکٹ ملایا ابھی تک نہیں یہ این ایف اوٹی ایٹ کی اتفرکان سب نے اور ہماری بہر سامنی شیرمن انہوں نے پڑی اوٹی ایٹ کیا این ایف اوٹی ایٹ اسلام آتی آپ کو مبارک بات مل گئی ہے آپ کے ٹکٹ کے لیے دی بیل تینکیو سو مچ سار ہماری طرف سے بھی ہماری بہر سپسید